اسلام علیکم رونشی کی ایٹین اپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں تو آج اپیسوڈ بہت زیادہ مزیدار ہے انہوں والی ہے ہمیشہ کی طرح ایک انہیں پسند آئے گی اور تو پھر ہم بلانک دیری کے پہلے ناول کی طرف چلتے ہیں باقی باتیں بعد میں ہوں کی ناول رونشی رائٹر اس مروہ مرزا ناولز لیٹس سٹارٹ تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسے سوال کرنے والے اپنی حد میں رہو علمان سے حال اپنی چوری چھپانے کو وہ دکنا چلایا جس پر علمان نے اس کی انہا پر ٹھیس لگتی محسوس کی اپنی سرد مہری فوراں کم کی وہ اوزان سے کسی قسم کی دشمنی نہیں چاہتا تھا مقصد بس زینوں کے لئے اس کی نفرت اور بیجا زلچت خانی تھی میں جو بھی ہوں اپنی حدیں بہت اچھے سے جانتا ہوں لیکن ایک بات صاف صاف آج تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم نے زینش کے ساتھ کوئی نائنصافی کی تو میرا یہی پور تحمل اور نرم رویہ تمہارے لئے صحیح معنوں میں دشمنوں جیسا علمناک ہوگا وہ کروڑوں میں ایک فرط تم ہو جسے اس جیسی پاک اور معصوم روح سونپی گئی سو قدر کرنا ایسا نہ ہو اپنے انسانی روپ میں بیڑیے جیسے دادا کی باتوں میں آ کر جائیدات کا مطلب پورا ہوتے ہی تم اسے گواہ دو اور ساری زندگی ہاتھ ملتے رہو صرف میشی کے ذہنی سکون کے لئے میں کل کی زیادتی پر ہاموش ہوں لیکن اگر میرے زبط کو مزید ازمایا گیا تو اگلے پچھلے سارے حساب لینے اکیلا ہی میدان میں اتراؤں گا اور ہاں تمہاری میشی میرے ساتھ بہت حوش ہے انفیکٹ تمہاری اس جہنمی حویلی سے کئی گناہ زیادہ فی امان اللہ المان بھی ایک خط تک نرم تھا لیکن اس کے اندر نائنصاف لوگوں کے لئے کوئی رحم نہ تھا اپنا ایک ایک لفظ قیامت حیز روب اور سختی سے ادا کیے وہ رابطہ منکتہ کر چکا تھا جس سے اوزان کی کنپٹی کی رگیں احانت سی پر سلگیں اس کے کال بند کرنے پر اوزان نے فون کان سے ہٹائے پلٹ کر میٹرس پر مارا جبکہ روح فنا کرتی نظر پہلے سے بے جان زینش پر ڈالی مجھ پر غصہ مت کا زینو اس کی نفرت بری نظر سے ہی سرچکرانے پر بروقت اوزان کے تھام لینے پر اس کی بازووں میں جولی اسے چھو کر احساس ہوا وہ کتنی بے سکون اور ذہنی عذیت میں ہے کہ بس یہی سوچ کر بے جان ہو گئی کہ اوزان دائب کا غصہ کیسے سہے گی اسے بازووں میں اٹھا کر اوزان نے تکلیف کے سنگ بیٹ پر لٹایا گیلے بال اس کے سر سے نکال کر تکیہ پر پھیلائے اور اس کی برف جیسی گال بہت آہستگی سے تھپکائی مگر وہ ہوش سے بگانی ہو کر اوزان دائب کے دل کو رہا صحابی جکڑ گئی کیا کروں میں اس لڑکی کا میں کون سا اس پر چھکنے لگا تھا حد ہوتی ہے زینو اس کے بے جان ہونے پر اس کے پاس بیٹھے اس کی یخ گال سے اپنی گرم ہتھیلی جوڑے نہایت کرب سے اس کا نام بھی لے بیٹھا لیکن اس لڑکی کے رخصاروں نے اپنی تھندک اوزان کی ہتھیلی میں اتار دی تو اس کے سانس اکھڑنے پر خوف زدہ ہوا اوری فون نکال کر کسی کو کول کی کمبل کھول کر ذرہ اٹھتے اس نے زینش پر اڑایا بھی اور اسے ٹھیک سے لپیٹا اس کے گلے بال اٹھ کر ٹاول لاتے سکھائے سر کے گر ٹاول لپیٹے بہت مہارت سے ان کی نمی زائل کی اور اتار کر سوفے پر رکھا کہ اسے مزید تھند نہ لگے اور اس بیچ وہ زینش کے جسم کو سر سے آگ کی طرح تپنے میں تبدیل ہوتا محسوس کر رہا تھا اس کی ہتھیلیاں پیر رخصار اور ناکھ تھنڈی یخ تھی مگر پورا جسم آگ کی طرح تہک رہا تھا خود اوزان کو سمجھنا آئی اس لڑکی کو سردی سے بچائی یا گرمی سے تمہاری طرح تمہاری کیفیات بھی الگ ہیں سمجھ سے باہر ہے کیا کروں تم مجھے ہر طرح بے بس کر رہی ہو ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں وہ اس وقت صرف ڈاکٹر کا ہی انتظار کر سکتا تھا کچھ دے تک فیملی ڈاکٹر طیب صاحب آئے اور اوزان کے کہے کے مطابق وہ سیدے زینوں والے کمدے کی طرف ہی آئے وہ بہار میں جڑ رہی تھی ٹھنڈ لگ جانے کے سبب اس کا پورا جسم جلس رہا تھا طیب صاحب نے پاس بیٹھے اس کا معینہ کیا اوزان وہیں اس کے سر پر اسی بیگی جاکٹ کے سنگ کھڑا رہا یہ بہت تکلیف میں ہے اوزان اسے ایک لمبی نیند چاہیے اگر یہ سکون میں نہ آئی تو اس کی جان جا سکتی ہے اس لڑکی کے اکھڑے سانس بے جان حالت اور طیب صاحب کی خولناک وضاحت سب ہی اوزان کا دل جلسا گئی فیل حال آپ جائیں ورنہ آپ کی نہ جان چلی جائے طیب صاحب نے اس کے جملے کی ناراضگی بامپی بھی مگر گصہ نہ کیا اس کے لئے بس سکون کا انجیکشن ہی زینوں کو لگایا اور ایک نظر اس حمت و صبر کے پیکٹ پر ڈالے ڈاکٹر طیب کمرے سے ذرا روٹھی سی سنجیدگی کے سنگ باہر نکل گئے تمہیں کیا کہوں زینوں سکون بخشنے والی یا غارت کرنے والی یا خدا مجھے صبر دیں اپنے دماغ کو وہ جگہ پر لانے کے لئے اس پر لحاف ٹھیک سکروا تھا اس کے کمرے سے باہر نکلا چال میں لڑک راہر تھی جسم کی ہر رگ میں درد بڑھ پا تھا روح حضیت میں تھی وزان واپس کمرے میں آیا تو خود بھی جل رہا تھا ادم ویو واپس جا چکا تھا سو وہ بھی چینج کرنے خود بھی واش روم کی طرف پڑ گیا دس منٹ بعد پھر سے سیاہ میں ملبوز باہر آیا اور باہر نکلتے ہی اس کے بجتے فون نے اس کے دماغ کی درد کرتی رگوں کو اور نوچا کسی اور کی کال ہوتی تو وہ فون ہی اٹھا کر کسی دیوار سے مار دیتا لیکن کال دورانی اس کے وکیل اور پروفیشنل ہاس آدمی کی تھی کہو دورانی سوٹ پہنے دیکھنے میں وہ تیس کے لگ بک کا بلی صورت کا آدمی تھا سر بہت اہم حبر ملی ہے کس دیر پہلے فروشم شیر اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملے ان کے چیلوں کے ذریعے ووٹرز ہریدنے کا کام شروع ہو چکا ہے اب بتائیں کیا حکم ہے یہ حبروزان کے موف دماغ کو ذرا بحال کرنے کے قابل تھی تب ہی کمیلین نے ساری وحشت پرے ماری اور چلتا ہوا ان آئینے کے روبرو آ کر رکھا ان کے حریدے سارے ووٹرز دگنی رقم دے کر حریدنے کا کام شروع کرو پیمت تمہیں ادم پہنچا دے گا اس بار ام این اے کا الیکشن نہ تو جوال سیال جیتے گا نہ فروشم شیر اوزان کی بات لمحہ پر دورانی کے بے احسان ہتا کر گئی لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر شریر سی مسکراہت اتر آئی کمیلین کا حاس آدمی ہونے کے باوجود وہ کبھی کبھی اوزان کے اس قدر رنگ بدلنے پر حیران ہو جاتا جیسے اس وقت جیسے آپ کہیں سر مجھے آپ کا یہ رنگ بہت پسند آیا امید ہے یہ دل دہلاتا سرپرائز کمیلین کو ہلکہ لینے والوں کی نیندیں اڑا دے گا کام آج سے ہی شروع ہو جائے گا دورانی نے مسرور سے لہجے میں سراختے ہی اوزان کے کال کٹنے پر خود بھی بند ہوتے فون کی سکرین دیکھتے دل جلی سے مسکرار دی اور اپنے کام پر لگا جبکہ اوزان دائی بن ساری کیا کرنے والا ہے یہ واقعی بیانک تھا لیکن فیلحال اس کمل کا بندوبست چاچو کی حبرگیری زیادہ اہم تھی فون اوپن کی اس نے ڈائل لسٹ کھولتے ہی ناکام عاشق نامی کونٹیکٹ پر کلک کیا دوسری جنب وہ آج یونی گئے ہی نہ تھے بلکہ سرک کنارے گاڑی روکے اپنے اجڑنے کا ماتم منا رہے تھے اوزان کی آتی کال نے ان کے پتھر وجود میں حرکت بیدار کی بے دلی سے ہی اٹھائے انہوں نے فون سپیکر پر ڈالا کہاں ہیں آپ سیدھا سباو کھردرہ اس تفسار سوچ رہا ہوں کسی گاڑی تلے آ کر جان دے دوں یا کسی کھائی میں چھلانگ لگا دوں یا اپنی کلائیوں کی یہ بے مراد رگیں کار دوں چچا صاحب کے دیوداسی دماغ خراب کرتے جواب پر اوزان جی بھر کر بدمزہ ہوا آج سب ہی اس کے اطاب کو ہوا دینے میں لگے تھے میں آ کر ان تینوں نیک کاموں میں آپ کی مدد کرتا ہوں جہاں ہیں وہیں رہیں ہلیے کا بھی مت نہایت کرواہت اور غصے سے وہ دان نکوس کر کال بند کیے جیسے ہی کمرے سے نکلا آگے سے بے جان سی آئی جان کو دیکھ کر وہ رکا جو نیچے جاتے طیب صاحب سے سارا معاملہ آتے ہی جان کر فوری اوپر لکی تیان ان کو کچھ دیر پہلے ہی چھوڑ گیا تھا میشے کے ساتھ وہ ضرور رہتی پر ان کو زینوں کی بھی فکر تھی تو آ گئی کیا ہوا ہے زینوں کو پھر سے اس منحوس کمل نے کیا کچھ آئی جان کے ترپتے سوال پر وہ جو ان کو بھی حفقی سے دیکھ رہا تھا جو پوچھنا تو دور بھی نہ بتائے دشمنوں کے گھر ہوائی تھی اس کے پاس رہیے گا واپس آ کر آپ سے بات کرتا ہوں کمل کو سزا میں ہوت دھونگا جائیں اس کے پاس آئی جان سے وہ انچی آواز میں بات نہ کرتا تھا لیکن اس وقت اس کی آواز بہت ہارش تھی اور ایزل مریم سمجھ گئی کہ اس وقت وہ بہت غصے میں ہے تب ہی کوئی سوال کیے بنا وہ سیری زینوں کے کمرے کی طرف گئی اور وہ بھی دیوداز چچا کی مرمت کرنے سینیاں اتر گیا کیا ہو گیا ہے میرے ببر شیر کو آجا گولف کی ایک بازی ہو جائے میں فارم ہاؤس پر ہوں شام نمکین سے لیلہ کی محفل بھی رکھوائی ہے یہ حباست سے بری آواز اور مارڈن قسم کا شمشیر سے کچھ دو تین سال چھوٹا آدمی کوئی اور نہیں کول اور بہار کا ان دو سے ہزار گناہ کمینہ اور شاتر باب تنویر پاشا تھا کہنے کو سیاسی کارکن مگر سیاست کے پردے میں کئی دو نمبر کام بھی کرتا بلیک منی کو وائٹ کرنا تو تنویر کی حصلت میں سوئی داگے سے پرویا گیا تھا اوزان کا جو روپ فروز شمشیر نے کچھ دیر پہلے دیکھا اس کے سبب اس شخص پر کپکپی داری تھی میں نے جو روپ آج اوزان کا دیکھا ہے تنویرے وہ مجھے خوف میں مبتلا کر رہا ہے اس کی آنکھوں میں آن نفرت کے ساتھ بغاوت تھی وہی بغاوت جو تیرہ سال پہلے تلال کی آنکھوں میں دیکھی تھی اسے تو قبل کے ذریعے سوچنے سمجھنے سے محروم کر کے اس کی آواز دبا دی لیکن اوزان کی کوئی کمزوری نہیں ہے میرے پاس اور آنے والا وقت بہت برا ہے فروز شمشیر کی کمزور آواز اور سہمے لہجے پر تنویر پاشا جو اپنے فارم ہاؤس کے گولف گراؤن میں اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا گولف سٹک اپنے ساتھ ہی کھڑے گارڈ کو سونکتا میز کرسیوں کے طرف بڑا سفید ٹی شرٹ کے ساتھ اس بڑڈے نے شارٹس پہن رکھی تھی اور انتہائی برا لگ رہا تھا گولف کا شکین جیسے بارش اور تھن بھی متاثر نہ کر پائی اوہ تو کہیں تیرا کوئی پول تو نہیں کھل گیا اس کے آگے دیکھ بہار کو وہ مو نہیں لگاتا کہ قبل کی طرح بہار کو اوزان کے پر کٹنے کا مشن دیا جائے نہ وہ اب واپس آئے گی اچھا ہی ہے یہاں اس کمیلین کے پیچھے بھی بے موت ہی مار جاتی سو اپنے کابو میں رکھ اپنے پوتے کو ورنہ ہم سب کو ننگا کر کے رکھ دے گا شمشیر کیا خفزدہ تھا تنویر کی تو لگتا تھا جان ہی نکل گئی ہے وہی تو پریشانی ہے تنویریں مجھے اس وقت تو اوزان کی کوئی ایسی کمزوری چاہیے جس سے میں اس مٹھی سے نکلتے شیر کو واپس کابو کر سکوں اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ہی جپٹ کر وار کرے کچھ حل بتا منوس مارے صرف دمکانہ ہی آتا ہے کیا تجھے شمشیر کا لہجہ آخر تک جس طرح ہنہار ہوا خود تنویر خباست سے ہنسا شمشیر کی گردن جو اس کے ہاتھ میں تھی جب چاہا اس کو نچایا کیونکہ اس کے ہر گندے کام کی تنویر کو پوری حبر تھی اور تلال اور کمل کی شادی بھی دراصل ایک سنگین قسم کی دمکی کا نتیجہ تھی سودہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے تمیز سے بات کر تیری جان اسی تنویر پاشا کی مٹھی میں ہے مت بولا کر سوچتا ہوں اس لڑکی کا بتا کیا دیکھنے میں پیاری ہے اوزان فلیٹ ہوا یا نہیں تنویر ایک ہترناک آدمی تھا جس کا ثبوت یہی تھا وہ فیروز جیسے کی گردن دبوچ کر پیٹھا تھا ہے تو اچھی لیکن مجھے نہیں لگتا وہ لڑکی اوزان کی کمزوری ہے یا کبھی بنے گی بہن تھی اس کو ٹھکانے لگا دیا سیال والے بڑے نیک ہیں کبھی میری پوتی کو تکلیف نہیں دیں گے تجھے تو پتا ہے میں ایک تیر سے کئی شکار کا ماہر اور آدھی ہوں فیروز کی شیطانی باتیں سن کر تنویر کو اس آدمی کی گٹر کے گھنج جیسی سوچ پر ہنسی آئی کہ کتنا ٹیلنٹ برا ہے اس آدمی میں بہت ہی بڑا کمینہ اور حرامی ہے تو شم شیر مان گیا لیکن دیان رکھ کہیں وہ لڑکی ہی تیری موت نہ بن جائے اس سے پہلے سچائی کھلے سے واپس قصور بجوا دے کیونکہ پھر شیر کے موں سے تجھے نکالنا بڑا مشکل ہوگا اگر وہ لڑکی خوبصورت نیک باہیا اور معصوم ہے تو یاد رکھ اوزان پر بڑی جلدی اثر کرے گی کیونکہ وہ ہد بھی بہت نیک روح کا مالک ہے جیسے اب سن کر شم شیر کی ٹانگیں مزید کپ پائیں تب ہی تو چکر کٹنے رکتا سوفے پر گرنے کے انداز میں ٹکا تو ٹھیک کہہ رہا ہے اس لڑکی کو بیچ سے نکالنا ہوگا لیکن تو مجھے پتا میں کیا کروں اب اوزان کا غصہ کیسے کم کروں شم شیر کی حالت پر تنویر کو بڑی راحت ملی کیونکہ کمل اسے ساری اس بڑے کے حلاف شکایت لگا چکی تھی کہ کیسے اوزان کے ہتے چڑھا کر وہ بڑا بھاگا اور یہ غم و غصہ اسے سبب تھا کیونکہ بہار نہ سہی کمل اپنے ڈیٹ کے لئے جان سے پیاری تھی اسے سینیمن کے ایک کھلا دے خود بیک کر کے تو نہیں تو بتایا تھا جتنا بھی غصہ ہو ناراض ہو یہ کڑوی شیر کھاتے ہی اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے تجھ پر بھی رحم کھا لے تنویر کی تجویز پر شم شیر کا خوف قدر کم ہوا بلکہ وہ کہا لگا گیا واہ یہ ٹھیک ہے اس زہریلے کیک سے زہر کی چارجنگ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا چل ٹھیک ہے رات کو آتا ہوں لیلہ بہت خوبصورت ہونی چاہیے باصل سے دونوں ایک جیسے زہریلے شخصن سے لیکن فون بند کرنے کے بعد تنویر کی آنکھوں میں شولے ضرور اترے یہ کیک کھا کر وہ سوڈ ڈیش کے طور پر تیرا ہون بھی پیے گا کمینے کڑوی اور زہریلی چیزیں ویسے بھی کمیلین کی پسندیدہ ہیں میری بیٹی کو استعمال کرتا ہے خبیص تجھے تو اوزان ہی دبوچے تو میرے کلیجے کو ٹھن پڑے تنویر کی حکارت سے لگ یہی رہا تھا وہ صرف نام کے یاد تھے جبکہ دلوں میں ایک دوسرے کے لئے جلن اور نفرت کے سوا کچھ نہ تھا وہ تو رکنے نہیں والی تھی لنچ تک کے لئے بھی نہیں رکی المان واپس گھر آیا تو میشی کے لئے بہت سارے کپڑے لایا جبکہ وہ سب کو باری باری پہن کر ٹرائے کیے المان کو دکھا رہی تھی جبکہ ایزل مریم کے اتنی جلدی چلے جانے نے بھی المان کو بے چین کیا جی لیکن میشی کو ہش اور ڈیٹھوں کی طرح دان نکالتا دیکھ کر ان کو تسلی ملی دوسرہ ان کو زینو بابی کی فکر ہو رہی تھی تو چلی گئی میشی نے سکائے بلو ٹاپ کے ساتھ وائیڈ پینڈ پہنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہلکے سے کرڑ ٹیل پونی کے باوجود بکھرے بال ادا سے کمر پر پھینکے جبکہ المان اس وقت صرف اپنی اور ازان کی ہوئی باتوں کو سوچ رہا تھا تب ہی دیکھنا پایا کہ مشائم اس کے آنکھوں کے سامنے کیا جان لیوہ حرکتیں کر رہی ہے ہم تم کال کر کے پوچھنا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں المان نے گہری سوچ جٹکتے جب نظر میشی پر ڈالی تو ہٹانا ہی بھول گیا اوکے کروں گی تینکیو کیپٹن آپ میرے لئے محضب شریفانہ کپڑوں کے ساتھ یہ ٹاپس اور جینز بھی لائے مجھے لگائے شاید آپ اب مجھے یہ پہننے کی پرمیشن نہ دیں وہ جو ایسے ہی میشی کی ڈریسنگ دیکھ کر دو مغربی لباس بھی لے آیا اب پچھتا رہا تھا کیونکہ اگر وہ اس خولیے میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی تو کیپٹن صاحب دل کے ساتھ ہوش بھی گھوا دیتے یہ سب گھر پہنوگی باہر نہیں پھر سے تمہیں مانسٹرز کے ہتھے چرھانے کا کوئی شوق نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں تمہاری ڈریسنگ پر میشی نہ میں نے آج تک پینار کو روکا لیکن لباس اصل لازمی ہونا چاہیے جو آپ کی جسم کی کشش اور رانائی کو برپور چھپانے میں کامیاب ہو ڈریس جوڑے بھی ڈیزائنرز بہت مارڈرن ہیں پسند آئیں گے وہ بھی ٹرائے کر لو ہلمان کے سنجیدہ ہونے پر میشی نے فوراں سے قریب آتے پاس بیٹھتے ہی اس کی برہم سی آنکھیں دیکھیں اس لڑکی کے موجود کیسے وہ نہ سہی اس کا دل پھر سہما میں آپ سے زد تھوڑا کرنے لگی ہوں کیپٹن بلکہ مجھے تو خود یہی لگ رہا تھا جیسے ان ٹاپ سچینج سے میشی محروم ہو گئی اب آپ نے میری ہوشی کا حیار رکھا تو میں بھی یہ سارے کپڑے ہوشی ہوشی پہنوں گی ڈونڈ وری لیکن آج یہی پہنے دیں یہ مجھ پر دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ٹاپ میشی نے اس کی بات جس طرح بینہ کو یہ تراز کیے مانی علمان کچھ لمحہ بس اس لڑکی کو ہی دیکھتا رہا جو اس وقت باقی دھرکنوں سے کھیل سکنے کی اہل لگ رہی تھی ٹیل پونی بنانے کے باوجود کمر تک بکھرے بال اس کی کمر گردن سب ڈام پہ تھے اور یہ فیلحال علمان کے لئے بہتر تھا ٹھیک ہے پہن لو لیکن بابا کے سامنے یوں سر پھار ہلیے میں مت چلی جانا وہ بھی اس معاملے میں میری طرح سخت ہے بائی دوئے اگر تم لیڈی سوٹ پہنو تو زیادہ پہلی لگو گی دیسے بھی اب تم سیال ہاندان کی اکلوتی بہو ہو سو ایک دم نہیں کہہ رہا لیکن آہستہ سے ڈریسنگ میں بدلاؤ لانا ساری بھی پہن سکتی ہو ممی بھی ساری پہنتی ہیں یہ ہماری فیملی کی ہوتین کا فیورٹ لباس رہا ہے علمان کی ہر بات وہ توجہ سے سن رہی تھی ساری والی بات پر وجہ سے مو بنا گئی علمان بھی مسکرہ دیا ساری اسے سمالنے کے لئے مجھے ایک ملازمہ بھی دیجئے گا پھر مجھ سے اپنے بال تو سمالے نہیں جاتے اس طرح کا لمبا چورا لباس کیا ہاگ سمالوں کی رہنے دیں آپ یہ تجویز نیشی نے نہایت کوفت سے رخصاروں کو ٹچ کرتے بال ہاتھ سے پرے مارتے بتایا جس پر علمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بال سمیٹے جس پر وہ ساری ہفت کی بلائش ارمیلہ سا مسکرائی کیوں نہیں سمالے جاتے اتنے پیارے اور لمبے بال تو لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے اور تمہاری ساری سمالنے کی جہاں تک بات ہے وہ ساری ہے دو تی نہیں جو کھل جائے گی پہنی آنی چاہیے بس علمان نے بھی آنکھوں میں تراتی نرمی فوری شرارت میں بدلی جبکہ وہ علمان کی بات پر جس طرح ہسی کیپٹن صاحب کا دل پھر سے بے ایمان ہو رہا تھا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا دل کی بے ہودی کے سبب وہ میشی سے اس طرح کا گھلنا ملنا باتیں کرنا مسکر دے پر کیا کرتا وہ تھی ہی ایسی کہ صرف دیکھنا کافی نہیں تھا آپ کو پتہ ہے میرے بال اب تک آئی جان بناتی ہیں یا عوضو بچ من سے میں ان دو کہ سوا اپنے بالوں کو کسی کا ہاتھ بھی لگنے نہ دیتی تھی آپ تھرڈ پرسن ہیں جو میرے بالوں کو چھو رہے لیکن یہ سچ میں بہت زیادہ ہیں مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتے ہاں جب کیلے کیلے ہوم ہے پھر ان کے دیروں سٹائل بناتی ورنہ بس ٹیل پونی باندھ کر جنی بن جاتی وہ اس کی ٹیل پونی دیرے سے کھول کر بڑی مہارت سے اس کے بالوں کو کٹھا کیے ڈیلی سے چھوٹیا بناتے ہیں میشی کے سر پھیر کر بیٹھنے اور اسے بتانے پر مسکر آیا وہ لگتی ہی نہ تھی وہ تھی ہی بہت پیاری تمہارے بال بہت پیارے اور سموت ہیں بلکل ان کو سمالنا مشکل نہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ان کو بنانے میں لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا اور یہ روز کا کام ہے المان نے وہی پونی اس کی چھوٹیا بناتے آخر پر لگائی تو وہ اس کی بات پر فوری پلٹی اور المان کو دیکھا اب وہ کیوٹ کے ساتھ دل روبہ لگ رہی تھی کیوں کیپٹن آپ میرے ساتھ ہمیشہ کیوں نہیں رہ سکتے میں رونے لگوں گی وہ دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے سے لگاتی قریب سرک کر بیٹھی تو آنسو کہنے سے پہلے آنکھوں میں اترے میں ڈیوٹی والا بندہ ہوں مشائم اور ایک ہفتے بعد میری واپسی ہے پھر ممکن ہے واپسی کو کئی ماں لگ جائیں اگر فوجی کی بیوی بننا تمہاری خواہش تھی تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ فوجی کتنا مجبور ہوتا ہے اس معاملے میں المان نے یہ سب اس کے آنسو ساف کرتے بہت پیار سے کہا اس کے باوجود میشی کا دل بہت تکلیف میں دوبا خواہش تھی جب تب اس نے واقعی نہیں سوچا تھا کہ فوجی کا دور جانا وہ سہ سکے گی یا نہیں لیکن یہ سج تھا وہ المان سیال کا دور ہونا برداشت کرنے کے بلکل لائک نہ تھی ایک رات میں وہ اسے اپنی محبت میں ڈال کر بے وقوف سی میشی کو بہت بڑا کر چکا تھا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کیپٹن اب کیا ہوگا وہ جس رندے لہجے سے اس کے سینے لگتی اس نقصان اور غزب کے بارے جان کر منونای المان نے بہت مشکل سے صدمہ کو ان کی حرکت تکتے مسکراہت دبائی اب کیا ہونا ہے ہفتہ تمہارے ساتھ اچھے سے ٹائم گزاروں گا اور پھر اپنی ڈیوٹی پر واپس المان نے جس آسانی سے سب سمیٹا وہ طرف اٹھی اس کے سینے سے سر اٹھائے المان کو دکھ سے دیکھنے لگی میں تو نہیں رہ پاؤں گی اداس ہو جاؤں گی آپ نے تو پھر مجھے لفٹ بھی نہیں کروانی اور اگر آپ جاتے ہی مجھے بھول گئے اتنے سارے صدمے اس ننی جان کو آ لگے کہ المان سے ہنسی روکنا مشکل تھا وہ یوں تھی جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا دکھ مل گیا ہو تو تم مجھ پر کچھ ایسا پھونک دینا جس سے میں تمہارے خیال سے باہر ہی نہ نکل سکوں المان نے اس کا جھکا چہرہ تھوڑی سے پکر کر اٹھاتے انہم رنگی آنکھوں میں بے باقی سے جان کر کہا جس پر مشائم پھر سے گبرا گئی میں جادو گرنی لگتی ہوں آپ کو ارادے میں تھا بے ارادہ ہنسا جبکہ المان کی ہنسی پر میشی رہی سے ہی بھی فلیٹ ہوئی دل جاہے اس بندے کی اس ہنسی کو چرا لے اوپر سے المان نے بھی وائٹ پینڈ کے اوپر سکائی بلو شرٹ ہی پہن رکھی تھی اور بہت ہی پیارا میشی کو جان سے زیادہ قیمتی لگ رہا تھا میشی تم کیا چیز ہو میرا کچھ اور مطلب تھا جادو بھونگنے کا نہیں کہا یہ حضبن وائف یا لورز کے بیچ کی شائرانہ ٹرمز ہوتی ہیں المان کی وضاحت پر میشی جو خفاتی لورز والے لفظ پر خوفزدہ سی المان کو دیکھنے لگی جو خود بھی اس کے بدلتے تاثرات پر کچھ سنجیدہ ہوا لیکن ہم تو لورز نہیں ہیں کیپٹن میں تو آپ کی فین ہوں اور آپ میرے حضبن تھوڑا انفرٹ سا رشتہ ہے ہمارا سویسی عجیب ٹرم آپ سمال کر جیب میں رکھیں میشی نے اس کے اور اپنے بیچ حائل عجیب مگر زور آور کشش سے بچنے کو وہ موہ میں جو آیا بربراتے اس کے پہلو سے اٹھنا چاہا بگر المان نے اس کا ہاتھ پکڑے نہ صرف روکا بلکہ پر اعتماد سی مشائم بھی ان بے ہوت نظروں کی حدد سے اپنی سانس کو کھڑنے سے روک نہ سکی وہ بھلے جتنی بڑی فین ہو جاتی ہے المان کے آنکھوں کہ یہ عام سے تقاضے بھی اس کو ویسے ہی کپکپاہٹ دے رہے تھے جزا ہرد عورت ہوت کو میل سر آتے سکون بخشتے ساتھ شخص کے روبرو خوف زدہ ہو جاتی ہے لورز نہیں ہے لیکن بند تو سکتے ہیں آخر اتنا مضبوط رشتہ جڑ گیا ہے پھر محبت کیا چیز ہے المان اس کی حمد سے بڑھ کر تقاضہ کرے گا یہ نہ میشی کو اندازہ تھا نہ المان کو تب ہی اس قدر تھنڈک میں مشائم کی پیشانی اور کالود دیکھے وہ اس کی کیفیت سے محسوس ہونا نہ بولا ابھی نہیں بننا اچھی بات نہیں ہوتی لورز کے بیٹھ تو بہت کچھ ہوتا نہ مجھے نہیں پسند وہ سب اپنی اکل کے مطابق وہ اس سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں جان سے اتار رہی تھی جو میشی کی حالت سے لطف لیتا من ہی من میں مسکرا رہا تھا مطلب تمہیں سب پتا ہے یعنی بس کیوٹ ہو بے وکوف نہیں ہو نہ بولی بالی یہ گوڈ ہے ورنہ اتنا ویلہ نہیں تھا کیپٹن المان سے آل کہ تمہیں اپنے ہر عمل کی وضاحت بھی دیتا کہ کیوں کیا ابھی نہیں لورز بننا تمہیں اس کی کوئی حاصل جا المان نے اس کی ڈری ڈری گھلتی بند ہوتی آنکھوں میں جان کے بس یہ آخری سوال کیا جس پر وہ بار بار آنکھیں چرا رہی تھی لیکن المان نے اس کا چہرہ جبرے سے نرمی سے پکڑے کیا اس جگہ لاک کے وہ بس اسے ہی دیکھ سکتی تھی ہاں ہے وجہ کیونکہ لورز کے بیٹھ بریک اپ ہو جاتا ہے اور مجھے آپ سے بریک اپ نہیں کرنا میشی نے بہت دکھ سے وجہ بتائی اور وہ اس پر کیا ہی کہتا اس اکل مند مائل کرتی بہکاتی میشی کو بریک اپ غیر محرم لورز کے بیچ ہوتا ہے ہم تو ایک دوسرے کے محرم ہیں کسی نے بریک اپ کرنے کی کوشش کی تو لگائیں گے کان کے نیچے اس کے علاوہ کوئی اعتراض کوئی علمان صاحب نے تھان لیا تھا کہ میشی کو لور والی ٹرین جڑھا کر ہی آج دم لے گا میشی نے دبا دبا مسکراتے پھر سے علمان کو دیکھا آنکھیں شرارت پر اتری ہوئی تھی لورز ایک دوسرے کو اگنور اور جیلس کر کے انتقام لیتے ہیں میشی نے موں بسوڑنے پر وہ اس دو روپے والے نبا نبی کے لف لائف سرچ کر کے نتائج نکالنے والی پر ہسا یہ لورز ہیں یا اچھہ داری ناغن جو انتقام لیتی ہے علمان ہود ہنس دیا جس پر وہ بھی شرمیلہ سا ہنس دی بہت کیوٹ لگی ہا ہا لگتا ہے آپ بھی میری طرح ناغن ڈرامے کے شوقین ہیں میشی کے بعد بدلنے پر علمان نے اسے آئے بروچ کاتے گورا اتنی بھی معصوم اور کیوٹ نہ تھی یہ شریر آفت جی نہیں آگ نہ لگا دوں میں اس لسی ڈی کو جس پر وہ لگا ہوا ہو تم بات مت گماؤ جو پوچھا وہ بتاؤ علمان صاحب اپنے نام کے ایک تھے بات ٹالنی اس کے سامنے ناممکن ہے یہ میشی کو اندازہ ہوا تب ہی تو دل کی رفتار بڑی پر مشیز پر ہاوی ہوتی سے روک گئی دونوں کے چہرے بہت قریب تھے اور آنکھوں میں ایک جیسی شدت بیک اپ نہیں ہوگا نہ تمہیں اگنور کروں گا نہ جیلس اور کوئی ڈر علمان نے اس کے ہوت پر جھکنے کے سبب اپنی بازو دیرے سے اس کی کمر میں ہائل کیے ہاتھ سے کمر کو جھکرا تو وہ اس کے سرگوشی نمہ سوال پر کچھ بول ہی نہ سکی یوں لگا وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دی گئی ہے نہیں ہوت کو بمشکل ہوش دلاتے وہ بولی جس پر علمان نے اس کی ڈری آنکھوں کو کے اندر برپا ہوتے کہر کا پتا دیتے ہولے ہولے اکھرتی سانس کے سبب حرکت کرتے ہونٹوں پر نظر ڈالی اور اس سے پہلے ان کی ملائمت اور نرمی محسوس کرنے کوئی ان پر جھکتا میشی نے اس کے سینے پر برپور دباؤ ڈالے اسے ہوت سے دور کیا اور سانس سی رکنے پر چہرہ بھی پیچھے سرکا لیا واشروم جانا ہے مجھے بینہ علمان کو مزید بہکنے کی اجازت دیتی وہ جس طرح اس کی مدہوشی میں ڈیلی پرتی پکڑ چھوڑا کر بینہ اس سے نظر ملائے اسے دیکھے باغی اول تو علمان سمجھ نہ سکا ہوا کیا ہے جبکہ اس ہمار سے نکلا تو اپنی بے ہوتی پر ہوتھ تھم کر رہ گیا علمان سیال تھوڑا تو سبر کر لو بے شرم انسان کیا سوچے گی کس قدر بہکا ہوا آدمی ہوں ڈوب مرو تم سے سمجھ دار تو وہ نکلی جو اپنی جان بچا کر بروقت باغ گئی یا اللہ میری عزت رکھ لیں کو یہ امرجنسی مشن آ جائے اور میں ہفتے سے پہلے چلا جاؤں ورنہ عزت کی لسی الگ ہوگی اور نظریں الگ چرا چرا پھر نہ پڑے گا اس سے پہلے وہ باہر آئے چلو گم کرو اپنی شکل ترسے ہوئے آدمی خود کی جتنی سرزنش ممکن تھی سب کی اور اپنے بے کابو جذبات کو سمجھتا وہ اٹھا اور بیڈروم سے دبے پیر نکل گیا جبکہ بیچاری میشی تو واش روم کا دروازہ بند کیے یوں چھپی تھی جہاں دشمن کے تابناک حملے سے چھپنے کے لیے ہندکوں میں کھوسنے والے فوجی ہوتے ہیں مشاہیم نے وہی واش روم میں لگے سنگھ کے اوپر دیوار پر نصب آئینے میں اپنی گلابی رنگت دیکھے سرد ہتھیلیوں سے گال دبائے کیپٹن تو بہت بولڈ اور رومانٹک ہے میشی کل تو ان کی بیوی بنی اور آج وہ کیا کرنے لگے تھے اوئی ماں کیا کروں یہ ابھی ان کی طرف سے لورز بننے کی پیشکش تھی بس میشی سوچو اگر بن گئی تو کیا کیا ہوگا نہیں مجھے نہیں بننا یہ سب ہو تو پڑوں گی کیسے یار پہلے فوجی کی بیوی بننے کی وشنے نہیں دورائی تھی اور اب فوجی کے انجان لے وہاں حملوں سے کیسے بچنا اس کی ٹینشن لگ گئی خود سے ہی آئینے میں بولے وہ بربڑائی دل ابھی تک تیز گام کی طرح سینے میں مچر رہا تھا جبکہ میشی اس کے ارادے بہو بھی بام بھی چکی تھی اور اب دل یہی کر رہا تھا واش روم میں ہی اگلا پورا ہفتہ پتہ حیما لگا کر اب آباد ہو جائے کیونکہ المان سے دوبارہ اتنا فری ہونے سے تو وہ بھی کچھ دیر پہلے والے منظر کو یاد کر کے توبہ کر چکی تھی گاڑی چاچو کی لوکیشن ٹریس کی اس ویران سڑک کے وسط میں لاکر کھڑا کیے وہ موج کی طرح دروازہ پٹک کر باہر نکلا تو سڑک کنارے لگے حفاظتی سیمنٹ کے بلوکس پر بیٹھے ناکام آشک کو دیکھ کر وہ ازان نے حف کی دباتے قدم ان کی طرف بڑھائے ہلکی ہلکی کنمن اب بھی جاری تھی یہاں سے دکہ دوں یا لوکیشن چینج کرنا پسند کریں گے اپنے سر پر موت کے فرشتے کی طرح غراتہ ازان اور اس کی موجودگی پر وہ موں بسورتے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگے جو واقعی کٹ کھانے والا لگ رہا تھا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں چاچو کی اس دل جراتی مسکین بات پر وہ غصے کو گہری سانس کی سنگ سپیتا ساتھ ہی آ کر بیٹھا لیکن گردن تچھی کر کے چاچو صاحب کی صورت دیکھنے کی زہمت نہ کی میں چاہتا ہوں آپ کی تکلیف مرے کیا ہوا ہے میشی کو لے کر پریشان ہے میری کل کی چپ آپ کو بھی ستا رہی ہے ازان اس بار ان کو دیکھنے کو ذرا ان کے بیچ فاصلے پر بیٹھا روح ان کی طرف پھیرے ان سے بولا جن کی اداس آنکھوں میں تیرگی تھی یک دم اصل مدے پر وہ خود بھی آنا نہ چاہتا تھا نہیں تمہاری چپ کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے سو میں تب تک نہیں پوچھوں گا جب تک تم خود مجھے نہ بتاؤ میشی اس ہاندان میں گئی ہے تو محفوظ ہے پھر کیا فرق پڑتا ہے کیسے گئی اس معصوم کا دل چھلنی ہوا لیکن اس کی کیوٹ سی خواہش پوری ہو گئی کافی ہے چاہ چکے آزردہ لہجے اور ان جملوں کے بعد ازان کو مزید کوفت ہوئی کہ پھر کیوں یہاں سوگ منایا جا رہا ہے تو پھر اس ماتم کی وجہ بتانا پسند کریں گے ازان نے مزید گردن موڑے ان کو دیکھا جو خود اس خردرے سوال پر اپنی بے مراد نظروں سے ازان کو جس طرح دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں کی بے مرادی لمحے میں پانپا بھی اشتیال کے سن اٹھ کر ٹھیک ان کے سامنے کھڑا ہوا یہ مت کہیے گا کہ اس قبل کے آگے ہتھیار ڈال دیئے جان لے لوں گا آپ کی ازان نے جس طرح جبڑے بینچتے تل ملا کر وان کیا ترال نے بے بسی سے نظر جھکائی تو ازان کا دل ساپٹا دل جاہز محبت کا دم برتے شخص کا کلیجہ نوچ لے کیسے کیسے کر سکتے ہیں آپ بس یہی تھی آپ کی احمد آپ کی قوت آپ کی علایہ دریج سے چاہت کہ جب مضبوط ہونے کی ضرورت تھی وہیں ٹھوس ہو گئے آپ کے سارے دعوے کیا جس طرح ایک عورت ساری عمر ایک مرد کے نام پر لگی رہتی ہے مرد میں صلاحیت کیوں نہیں ہے اپنے کول نوانے کی مجھے لگا تھا آپ الگ ہیں لیکن آپ بھی مجبور بے بس اور ضرورت مند نکلے بھئی ماتم کیوں منا رہے ہیں یہ تو خوشی کی بات ہے نیا وارث آئے گا خوشیاں آئیں گی وہ اوزان کے بگڑنے اور پھر تنز کرنے پر خود بیوٹ کھڑے ہوئے کیونکہ اس شخص کے تانے جگر جگر چھلنی کر رہے تھے مت کر یہ نہ سینہ چیر مزید یار وہ اس کے ستم پر اس کے موہ پر ہاتھ رکھتے بلک پڑے جس پر وہ ان کا ہاتھ ہونٹوں سے ہٹائے موہ پھیر گیا اپنے عمرتے غزب کو جس طرح اوزان نے دبایا وہ عام انسان کا رہی نہ سکتا تھا یہ سب سن کر جو میرا دل جلا اس کا کیا اس لڑکی کی وہ حالت جانتے ہیں کیوں ہوئی اس قبل نے اسے ناجائز کہا اس کے سامنے اور آج اس لڑکی سے اس کی ماں کا ہاتھ شینہ اسے پتہ نہیں کتنی دیر سرد بارش میں کھڑا رکھا اور وہ لڑکی اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اب بتائیں آپ کے اور اس قبل کے ازواجی تعلقات بہتر ہونے پر مجھے باچیں کھول کر ہسنا چاہیے ناچنا چاہیے یہ تنز کے تیر برسا کر آپ کی بند آنکھیں کھولنی چاہیے اوزان یہ سب کبھی نہ کہتا پر وہ مجبور ہوا جبکہ تلال کی آنکھوں میں لہو چھلک آیا خود سے مزید نفرت ہوئی میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اوزان تلال نے بہت کرب سے آواز کو ٹوٹنے سے بچاتے لرزتے کمزور لہجے میں کہا جس پر وہ عذیت سے چاہچو کو بس دیکھ ہی سکا آپ سے نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اب جو کروں گا میں کروں گا اس لڑکی کے لئے جو بہتر لگا اب وہی فیصلہ لوں گا بھلے وہ فیصلہ اس کا واپس جانا ہی کیوں نہ ہو اور قبل اپنی ہر غلطی کا بدلہ بکتے گی بہت ہو گیا اس کے کرتور ڈامپنے کا سلسلہ اب اگر اس نے اوزان دائب سے کھلے عام جنگ کرنے کی ابتدا کی ہے تو برپور جواب پائے گی باقی اگر آپ نے انقریب مجھے اپنے کسی کزن وزن کے آنے کی ہوشبری سنانے کی کوشش بھی کی تو بہت بدتمیزی سے پیش آؤں گا اور اسے دنیا میں آتے ہی وہاں پھکواؤں گا جہاں سوچ ہے آپ کی اس قدر تکلیف کے لمحے اور اوزان کی جیلسی تمام تر درد و علم کے تلال کو مسکرانے پر اکسا گئی اور چچا جان کے اس کارنامے کے بعد ان کی یہ مسکرارت و اوزان کو زہری ہی لگنی تھی تمہیں جیلسی ہوگی میرے بچے سے ہے نا ایک تو وہ پہلے تپا تھا اوپر سے تلال انساری بھی پٹنے والے کام کر رہے تھے وہ یوں گورا جیسے گردن دبا دینا چاہتا ہو نہیں شرم آئی گی آپ کو اس عمر میں باپنتہ دیکھ کر جب وقت تھا تب تو آپ کو آپ کی محفوبہ نے مو نہیں لگایا کہ بات بڑھ کر اس مقام تک پہنچتی اور اب اس عمر میں انتہائی بری لگتی عورت سے مجھے سوچ کر ہی عجیب لگ رہا ہے سج بتائیں اس نے آپ کو سیڈیوز کیا ایسا ہوا تو حراسمنٹ کا کیس کریں اس فضول عورت پر مجھے تو آت تک یہ سمجھ نہیں آئی وہ اتنے سالوں سے آپ کے نکاح میں کیوں ہے میری ایسی شرنگیز بیوی ہوتی تو آگ لگا دیتا اسے راکھ بھی نہ ملتی اوزان کیچر اس کی جنجلاہت اور یہ بظاہر غسیل مگر معصوم سے سوال تلال کی ساری پریشانی تو دور کر گئے وہ کیا بتاتے کہ علایہ دریت کے ساتھ ان چند دنوں میں وہ سوچ سے زیادہ قریب بھی گئے اور زندگی کا ہر سکون بھی سورت سے پایا لیکن پھر سب برباد ہو گیا وہ ان علمناک وقت کو سوچتے بھی کام جاتے شکر کرو تمہیں بیوی کے نام پر زینو ملی تمہارے ساتھ کوئی شرنگیز عورت ہرگز نہ سجتی اللہ جانتے ہیں تم کیسے ہو تمہاری پاک روح جیسی ہم سفر سونپی قدر کرنا اس کی زیادہ تکلیف نہ دینا اگر اس کا یہاں سے جانا تمہاری نظر میں اس کی عذیت میں کمی کرتا ہے تو اسے واپس اس کے دنیا میں بیج دو اوزان کیونکہ کامل کے معاملے میں تمہارے یہ چاچو بہت بے بس ہیں اور یہ بے بسیاں میں تم سے بھی بانڈ نہیں سکتا میرے لڑ لے یہ زردہ ہونے پر واپس ساتھ بیٹھا جیسے تھک سا گیا ہو آپ نے علایہ دریت سے نکاح کیا تھا یہ سچائی مجھ سے کیوں چھپائی اور کون کون اس کے بارے جانتا ہے بس اتنا بتا دیں آپ کی بے بسی کا احترام کرتے ہوئے میں مزید کچھ نہیں پوچھوں گا طلاق کیوں دی کیونکہ ظاہر ہے طلاق کے بعد ہی وہ یاکوب سے شادی کر سکی ہوں گی یہ سب اوزان نے جس طرح پوچھا ہوف کے مارے طلال کے ہاتھ پیر پھولے آنکھیں پتھرا گئیں یہ سچائی اوزان کو کیسے پتا چلی یہ سوچنا ہی ان کی جان نکال گیا یہ سب وہ بولنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے پر رکے اوزان ان کے کسی سوال کو سننا نہیں چاہتا تھا جو پوچھا ہے وہ بتائیں تندہی سے بات دہرائی میں نے طلاق نہیں دی تھی اسے وہ تو جب وہ اور یاکوب رنگے ہاتھ پکڑے گئے ساتھ تو بابا سائی نے جب اسے اور یاکوب کو حویلی بدر کیا مجھ سے صدمے کے بیچ کچھ سائن کروایا تھا اور یہ نکاس سب بڑوں کے سامنے ہوا تھا تم بورڈنگ تھے تب لیکن دو ہفتے کے لئے رخصتی مزید دو ہفتے بعد تھی مگر بعد میں انہوں نے بتایا وہ طلاق کے پیپرز تھے جن پر میں نے سائن کیے یہ سب چاچو کے مو سے سن کر اسے ان پر خیر دکھ بھی ہوا اور غضب بھی جڑا ایک پرسنل سوال کرلوں ان کی ذاتیات کا ہر حصہ جانتا تھا آئینہ تھا پھر بھی یہ پوچھنا اسے احلاق کے دائرے سے باہر لگا تو سنگ دلی سے تمہید باندی ہاں پوچھو طلاق نے اس کی طرف دیکھتے کہا صرف نکاح ہوا تھا آپ کا علایہ سے رخصتی نہیں تو کیا ان دو ہفتوں کے بیچ آپ کا علایہ سے منکوحہ جیسا ہی تعلق تھا غلط مت سمجھئے گا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ دو کے بیچ کچھ ہوا تھا وہ جو نکاح کے بعد ضروری ہو جاتا ہے عوزان ان سے یہ سیدھے طریقے سے ایک جملے میں بھی پوچھ سکتا تھا لیکن اس کی گمانے پر تلال نے عجیب سی نظر عوزان پر ڈالی یہ بہت ذاتی ہے میں نہیں بتا رہا تم نے کون سا مجھے بتایا ہے کہ تمہارے اور زینوں میں ابھی تک کچھ سامتنگ سامتنگ ہوا یا نہیں اس بار عوزان کا دل واقع کیا چچا صاحب کو لگے ہاتھوں کسی کھائی میں دھکیل ہی دے اس قدر حطرناک سیچویشن میں انہیں جو اٹکیلیاں سوج رہی تھی وہ عوزان کو صرف تپا سکتی تھی آپ کا دماغ کلٹ گیا ہے میرے اور اس کے بیچ کیوں ہونے لگا ایسا کچھ فضول ناکام عاشق صاحب آپ کی عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو بھی آپ کی گردر مرور چکا ہوتا بتائیں سیدھے طریقے سے عوزان کی جر سے لطف لیتے وہ احتتام تک پھر سے جرنتی ذائقوں لمس اور محبت برے لمحوں میں محف ہوئے ہاں کئی بار وہ نہیں چاہتی تھی ہمارا رخصتی سے پہلے تعلق بنے مطلب وہ اس سب سے حافظہ تھی اور مجھے لگتا تھا وہ مجھ سے خوش نہیں پس اسی چکر میں ہوتی بحث کے سبب بہت کچھ ہو گیا تم سمجھ جاؤ ان دو ہفتوں میں ہم روز ساتھ تھے تقریبا جس درلے سے چچا صاحب نے یہ بیان کیا اوزان نے یوں دیکھا جسے خون پی جانا چاہتا ہو افسوس اپنے کارنامے اور بے شرمی کس جٹائی سے بتا رہے ہیں گڑیا بیچاری اسی لڑکی جو رخصتی سے پہلے زمانے کے پریشر اپنے ہوف ججک سب کو پیچھے چھوڑ کر دو ہفتے آپ کو ہوش کرتی رہی کہ کہیں اس کا شوہر اس ججک اور انکار پر ناراض نہ ہو جائے اس کے قدار پر جب انگلی اٹھا کر اس کا یعقوب حیدر کے ساتھ مو کالا ثابت کروایا گیا تب آپ کے ان دو ہفتوں کا ایک لمحہ بھی یاد نہ آیا آپ نے یقین کر لیا کیسے چاچو کیسے اپنی ہی منکوہ پر آپ نے اس گھٹیا الزام کو لگنے دیا اوزان اس سب پر چیخ پڑا جبکہ تلال نے بہت مشکل سے سانس کھینجی وہ منظر اگر تم دیکھتے تو تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا علایہ سے مو موڑ کر اور وہ یعقوب نازیبہ حالت میں ایک کمرے میں موجود تھے مزے سے نین میں گمیے سننا بھی اوزان کے دماغ کو عذیت دے گیا سوچیں اگر ان دو پر تاری ہوئی وہ نین نہیں کوئی سازش ہوئی پھر اوزان کے سوال پر تلال انساری کی روح لرزی گردن موڑ کر انہیں در کر اوزان کو دیکھا خدا کے لئے اوزان مجھے دراؤ مت وہ سزق پڑے وہ آپ کی منکوحہ بنی تھی یہ حقیقت کیوں چھپائی گئی ہم سے یہ چھپا لیا گیا جو اہم تھا اور ناجائز کی کردان حویلی کے درو دیوار میں رنگ روغن کی طرح اتار دی گئی ناجائز تعلق کا ورد کیا گیا گڑیا کے نام کے ساتھ یہ زلالت منصوب کی گئی جب وہ چلی گئی حقوب سے بہائی گئی پھر اس کی اولاد ناجائز کیوں مانی جاتی ہے why this is so complicated 25 سال ہونے والے ہیں تقریباً کبھی کسی ایک لمحہ بھی آپ کو حیال نہیں آیا کہ وہ سب آنکھوں کا گردوخہ نکل آیا تو آپ قیامت کے دن اس صورت کو کیا مو دکھائیں گے وزان کے کوروں کی مانت جسم جاؤں اور خواست پر برستے سوال تلال کی جسم پر کپ کپاہٹ اتار رہے تھے نہیں وہ سب سچ تھا علایہ نے اپنی کوئی صفائی نہ دی نہ یقوب نے بلکہ وہ اس سے زلالت سے بخوشی نکال کر لے گیا کہ وہ ہد لباس بنے گا اس کا جو ہم نے تار تار کیا سب جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے نہیں دائب لالا جھوٹ نہیں بول سکتے تلال کی وہ باقی کوئی بات نہ سن پایا لیکن چاچو کے آخری جملے پر ضرور اوزان دائب انساری کی آنکھوں میں لہو اتر آیا نفرت و تکلیف جو کم از کم اس پوری دنیا میں اور کہیں نہ تھی مزید نہ وہ کچھ کہہ سکا نہ قابل رہا پس دل پھٹ گیا تھا مزید کچھ کہنے اور سننے کی گنجائش نہ رہی تھی ایٹین اپسوٹ ہو چکی ہے شور کے لئے معذرت ہمارے ہمسائیوں نے بہت زیادہ شور مچایا ہوئے جس کی وجہ سے میں بہت ہی مشکل میں پڑ گئی ہوں ریکارڈنگ کرتے ہوئے تو بہت زیادہ معذرت تو ابھی ہم جلتے ہیں آج کے اپسوٹ کے لئے اتنا ہی نیکس اپسوٹ میں نائٹین میں ملتے ہیں بتانا ضرور کہ کیسی لگی کیا ہونے والا ہے آگے ضرور بتایا کریں تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اللہ حافظ